اس سلسلے میں جو ہمیں اس کے اوپر جو ہمیں اعتراضات تھے اس سلسلے میں ہمیں رکھا ہے کہ جو سب سے پہلے تو ہم نے الیکشن کمیشن کو جس وقت یہ اے آر اوز مقرد کے گئے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن کو پائلکادہ طور پر اپلیکیشن دی ان کو ان کی ڈیٹیل بھی فوٹو دی جو میں نے تریس والوں کو بھی دیئے جو ان کی واپس کی ان کے ساتھ جو ہمارے مخالف امیدوار سیپس پارٹی والے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو واپس کی دی ان کی پائلکادہ ہم نے فوٹوز دی ان کے جو ان کے ساتھ کالکار تھے وہ سب کو پتا ہے ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہ خود الیکشن میں کمپین چلا رہے ہیں ان کی ان کو یارو بنایا گیا ہے تو اس طرح کے لیکشن نہیں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم نے تمام اداروں کو بھی لکھا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے تمام ڈاکومنٹس جو بھی ان کے ساتھ ہم نے لگا کے ان کو پیش کیا کہ بھئی یہ دیکھو ان کے یہ آلات ہیں مگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا جو تہتزار کا زہر حاصل کے ساتھ نے کیا وہی شروع دن سے تھا ایون پارٹی کا اس وقت بھی ہم نے بولا کہ ہم نے احتجاج بھی کیا لیکن کہیں شنوائی ہوئی نہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا آگے کا کیا لائے ہم میرے ناکہ ہے کیونکہ میں تو پچھلے ایک ساتھ سے یہی کہہ جاری ہوں کہ سلسل کی ضرورت ہے نہیں جو یہ سارا سلسل ہم نے دیکھ رہا تھا اس کے ضرورت نہیں تھی قرآن بازی کر لیتے اور جس بھی جو آپ کے تارے لادلہ جو بھی آپ استعمال کریں نفس آپ ان کو بٹھا لیتے ہیں عوام میں کیا کرنا تھا کیوں وہ الیکشن کمیشن نے اپنے یہ ملک و قوم کا عوام کی ٹیکس کا پیسہ زائے کیا ہے وہ عوام کو ڈائیک سب چیلی دے دیتے ہیں تو یہاں پر اب چار پانچ جو پولنگ سٹیشن پر رات میں میں ہو گئی ہوں وہاں پر بیٹھ کے ہمارے سامنے وہاں پر یہ ساری دھانگلی ہو رہی تھی اور بلکہ یہ جو شاہد تہیم پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر تو جو ایجینٹس نے ہمارے ان کو ڈرا دھنکا کے وہ کھیتوں میں چھپے ہوئے میرے پاس ساری ویڈیوز ہیں اور دوسری ویڈیوز سے اس وقت پھورا پاکستان دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ایک آرہو صاحب تھے ندیم صاحب ندیم 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 صاحب ان کا آپ نے دیکھ لیا وہ ایک نہیں تھے آرہو نہیں بھی قلزہ دینا ریسائیڈگ آفسر صورتی وہ ایک نہیں تھے وہ ایسے دس مجھے مجھے کندو آدم میں بھی ملے مجھے یہاں پر بھی ملے شاہ کساکر سے بھی آئے ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب نے اپنا کوئی کام نہیں ہو تو خیر ان کے ویسے ہی ذاتی ملازم ہے اور کوئی فون نہیں اٹھایا اور وہ بتا رہے تھے کہ ایس ایس پی صاحب اس کو اور وہ جو ہماری کیا نام شاہدہ جو ایسی ہیں وہ اس سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی تو پوری فیاملی ہزبن ایس ایس پی وہ ان کی بہن پر کسی میں وہ ان کے نوازے پر لوگ درس دن پہلے انہوں نے کہیں بیٹھ کے بولا تھا کہ ان کو صرف ایسے ہم لوگ تفلے تسلیہ دے رہے تو ہمیں بتا ہے کہ کس نے آ رہا ہے تو اب میرا یہ سوال ہے الیکشن کمیشن ان سے تو خیر سوال اب بنتا ہی نہیں ہے انہوں نے جو کیا ہے جو سولہ ماہ میں انہوں نے کہا ہے کانونیوں اور غیرانی حکومتوں بھی نسائیڈ لیئے اور اپنے عالیہ عدلیہ سے گزارش کر سکتی کہ وہ اس پر ایکشن لے اور اب عالیہ عالیہ عدلیہ پر ایکشن ہی لیتی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں کیا بیٹھ کے آپ خدا سے دعا رہیں ان سب کے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلوان کیا ان کے نیست و نابد ہونے کی دعا مان لیں لیکن یہ بلکل بھی اس نتائج کو ہم نہیں مانتے احراب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پارٹی اور یہاں پر آپ نے سندھ کا ہر خود دیکھ لیا ہے ہم جہاں جہاں گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دل کے پھپولے پڑھے ہیں اور یہ لوگ جیت گئے سب پورے ان کے جتنی مجھے تو لگ جاتا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے candidate کون ہے تو میں نے کہا میرے opposite candidate local government ہے اور یہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ ہیں تو بس ٹھیک ہے ملک کو خانہ جھنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور جو کچھ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میرا خیال میں اب ہم بھی ڈوٹل نہیں ہیں اب ہم بھی آزاد ہیں تو پھر ہم سے بھی کسی چیز کی توقع نہ رکھی جائیں اور جو اپنے آپ کو محبے بطن پاکستانی کہتے ہیں اور جنہوں نے ملک سے محبت کا جتنے بھی جائیں اپنے آپ کو محبے بطن پاکستانی کہتے ہیں خدا کے واسطے آج کے بعد مت کہیے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کے میریڈیٹ پر آپ وہ ڈاکہ ڈالے اور بات ہوئی ہوئے آپ کی ڈیلز ہوئی ہوئی ہو سندھ کی ڈیل تو بہت پہلے سے ہوئی ہوئی تھی اور اس کے ثبوت بھی تھے لیکن وہی بات ہے کہ پھر بھی بلک کے وسیطر مفاد میں کہ پارٹی کے نام ایسے نہ ہو کہ یہاں پر اس قسم بھی چیز یا کچھ وہ چاہ رہے ہیں نہ ہم لوگوں نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا اور نہ اعتجاج کیا کہ چلی ٹھیک ہے ایک جمہوری عمل ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے لیکن بس سب کچھ دک کیا ہے اور بس ٹھیک ہے میں نے پہلے بول دیا کہ اب ہم بھی آزاد ہیں اب ہم بھی آزاد ہیں تو میں اس کا مجھ سے تو کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ میں اب کوئی بھی بات درگی چھپی کروں گی جو بھی ہے اس ملک کے شہری ہیں اگر آزاد ملک کہتے ہیں اسلامی جمہوری ہے پاکستان تو ہر چیز بھی کو اپنی رائت آکھ ہے یہ نہیں کرنے دیں گے یہ تقریباً 20-25 لوگوں کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے تو بات شہلنگا ہے میں نے تو پہلے بولا تھا کہ ہمام کی دیواریں انچی کرنے کی نہیں دکھا رہا تھا ہمام کو یہ سب کچھ اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن میں ان کا کردار رہا ہے کہ بس اس پر تمہیں کہ میں کوئی کردار نہیں نہیں کردار کی لفظ نہیں بولنا چاہیے اور باقی رہی ہماری بات ہم تو اپنے رکھوالوں کے آسر پر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہمارے رکھوالے رہے ہیں اوپر میں نے کول بھی کرتی رہی ایک شاہپورٹ جانکر میں پھل پھل جگہ کا نام ہے وہاں تو رات سارے بارہ بجے تک جوار کے رینجرز کے تھے ان کو میں فون کر کے ریکویسٹ کرتی رہی کہ ایک بجے میرے پر سب میسیجز موجود ہیں ان کی کولز بھی موجود ہیں ان کے میسیجز جو میں نے ریکویسٹ کی ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کیے کہ پلیز وہاں پر آپ کسی کو پیچ دیں وہ ریزرٹ نہیں دے رہے اور رات کو پہنے ایک بجے بینہ ریزرٹ دیئے الیکشن کمیشن کا عملہ اپنا سب سامان ازاز و سامان اٹھا کر چلا گیا تو میرے جیسے بڑے ڈرامر کی ضرورت کیا تھی جب آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی ہے دے دیئے آپ نے سینجائز میں کسی کو اور مرد کا فیصلہ بھی کرنا ہے جہاں پر پانہ شاہد پر عمل درامت ہو تو پھر یہ سب سارے عوام کی ضرورت سے کیوں کیلے کیوں ہم لوگوں تب ایسا ضرورت کیا ہے تو اس کی مضمت میری ہر فورم پر مضمت ہے اور کوئی بھی نہ کہے کہ کسی بات کی اوپر ہم لوگ آپ چھوپ بیٹھیں گے ارزرٹ جہاں سے جاری ہوتے ہیں وہاں سے ارزرٹ جاری ہو رہے ہیں دیکھیں جب بات ہوئی ہوئی ہوتی جب ذمہ داری کو لیتے ہیں تو پھر اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے ارزرٹ جاری کرنا بھی اور یہ سب چیزیں کرنا بھی ملک کے ساتھ یہی کرنا تو بتا دے ہمیں پھر چلتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے کیونکہ یہ تو اس قسم کے یہاں پر نہیں اب یہ یہاں پر اس سے پہلے بھی یہاں پر جس طریقے سے جو آپ کو پتہ ہائی پارٹی کی اپنی مقبولیت یا وہ ہوتی ہے جو وہ ہے ان کے ساتھ جتنا ظلم یہاں پر ہو رہا تھا اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو بس ٹھیک ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ خانہ جنگی تو پھر خانہ جنگی اعتداز کس سے کریں گے؟ قانون ہے www.awaminewshd.com آئے جنگا رہو awaminewshd